ہیلو گائز آج کی جو کلاس ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اپنی سرویس کو آپ نے فائیور پر کس طرح سے سیل کرنا ہے لیکن اس کے لیے تو ہمیں ڈیٹا بھی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے اس کو سیل کر رہے ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے سیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے فائیور پر یہاں پہ میں نے لکھا ہے وائٹ بورڈ وائٹ بورڈ سے میں نے انٹر کیا ہے تو میرے پاس یہ ریزلٹس آئے ہیں میرے پاس چار ہزار چار سو چرانوے سرویسز آبیلیبل ہیں اس ٹائم ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سرویسز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے مقابلے میں آپ لوگو ڈیزائن دیکھیں گے تو وہ آپ کے پاس ستر اسی ہزار سرویسز آ رہیں گے مطلب کہ یہ ان ڈیمانڈ بھی ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو آرڈرز ملتے ہیں سیونٹی ون ون سیون 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 زیرو ایٹ ٹھیک ہے اس میں پروجیکٹس ملتے ہیں اور ہے بھی لو کمپیٹیٹیو مطلب کہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے ڈیٹا تین چیزیں آپ نے کولیکٹ کرنی ہے آپ نے میٹ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے وہ گگز دیکھنی ہے جو کہ پرائس میں تھوڑی کام ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دس ڈالر میں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ الگ اوپن ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نے جیسے کہ یہ سیونٹی ڈالر زیادہ ہے یہ بھی یہ وائٹ بورٹ کی نہیں ہے یہ ٹوڈی میں آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نیچے تھوڑا چیک کر لیتا ہوں اگر میرے پاس نیچے کہیں پر آج اب یہ ہے کسٹم وائٹ بورٹ اینیمیشن ویڈیو یہ بھی وائٹ بورٹ بنا رہا ہے ٹھیک ہے لو پرائس میں اور اس کے ساتھ اور کون سا صاحب ہیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی وائٹ بورٹ بن رہی ہے پانچ ایسی آپ نے گگز لے لینے ان کی پرائسز بھی کم ہیں اور ان کو یہ پاس آرڈرز بھی ہیں دیکھیں ٹوانٹی ٹو اور ایک ون آرڈرز ان کیو کیو میں مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ٹھیک ہے ٹیٹر لکھنے کے بعد یہاں پہ نیچے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے کنٹرول بھی کر دینا ہے اب نیکسٹ آپ کو کیا چاہیے اس کا ڈسکرپشن ٹھیک ہے ڈسکرپشن لگیں گے اینٹر دبائیں اور اب اس کا ڈسکرپشن ہم نے کوپی کرنا ہے ڈسکرپشن میں کون سا گگ گا یہاں سے لے کر نیچے سے لے کر یہاں اوپر تک سا رہا ہے اب میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یہ میں اوپر تک سیلیکٹ کر رہا ہوں مجھے یہاں تک چاہیے ٹھیک ہے اتنا میرے پاس آ گیا اس کو میں کاپی کر رہا ہوں کاپی کر لینے کے بعد میں اس کو یہاں پر لاکے پیسٹ کر دوں گا کنٹرول بھی یہ میرے پاس آ گیا سارا اب فائنل میں مجھے چاہیے اس کے ٹیگز ٹیگز کون تھے ہیں وہ آپ کو لکھنے پڑیں گے ٹیگز آپ کی کسی بھی گک کے جاتے ہیں تو یہاں پر نیچے میں آپ چاہے ہیں یہ آپ کے پاس ٹیگز ہوتے ہیں پانچ ٹیگز آپ لگا سکتے ہیں آپ نے ٹیگز بنا لے نہیں ہے ان کا ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹائگز الگ الگ کر کے لکھ لینے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے چلیں جی یہ تو ڈیٹا تو آپ نے کلیکٹ کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے ڈسکرپشن اور ٹائٹل لکھ لینے ہیں تو ٹائٹل میں وہ کومن چیزیں دیکھیں کہ جن کو مطلب کہ اب آپ کو ایک چیز بتا دوں اب اس نے بندے نے آنا جو اس نے لکھا ہوا ہے اپنے ٹائٹل میں پریمیم وائٹ بورٹ اینیمیشن تو ہے ٹھیک ہے یہ تو مین ورڈ ہے اس کے ساتھ کونسا ایسا ورڈ لگائیں کہ یہ تھوڑی یونیک ہو جائے پریمیم وائٹ بورٹ اب اس نے کیا لگایا ہے کسٹم وائٹ بورٹ اب اس نے کیا لگایا ہے گریٹیسٹ وائٹ بورٹ اب یہاں پہ کیا ہے پھر سے کسٹم آگیا ہے اور نیکسٹ پہ کیا ہے پروفیشنل ٹھیک ہے یہاں پہ انگیجنگ ہو سکتا ہے ایکسلنٹ ہو سکتا ہے سٹننگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ورڈز ڈھونڈنے ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ورڈز ڈھونڈ لینے جو آپ نے اپنے ٹائٹل کے اندر لگانے فور اگر میں سوپرب لکھوں ٹھیک ہے سوپرب وائٹ بورڈ سوپرب وائٹ بورڈ اگر میں لکھوں اور میں سرچ کروں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس 56 سروسز آگئی ہیں ٹھیک ہے بہت لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آٹھ آرڈرز ملے میں اس بندے کو اس نے سوپرب لکھا ہے اپنے جو گیک کے ٹائٹل کے اندر وائٹ بورڈ جو مین کی ہے ٹھیک ہے کی ورڈ جو ہے مین وہ ہے وائٹ بورڈ اینیمیشن اور اس کے ساتھ جو دوسرا اس نے لگایا وہ ہے سوپرب یہ آپ آگے لگا سکتے ہیں یا اپنے جو مین کی ورڈ ہے اس کے پیچھے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنے کی ورڈز بغیرہ جو ہے اپنے کومنڈ گونڈنے ہیں جو آپ نے اپنے کی کے اندر استعمال کرنے ہیں ڈسکرپشن کیا ہے پانچوں کے جو جو کیکس ہیں نا ان کے ڈسکرپشن کو آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے آپ نے یہ سارا سارا کاپی کر گی نہیں اپنی کی میں ڈالنا ہے ان میں سے کچھ کچھ لائنیں لے لیں ٹھیک ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لائن میری کی میں ہونی چاہیے اس کے ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہ لائن ہے پرومورڈا پروڈکٹ اور سرویس آف یور کمپنی اور بزنس آپ یہ لائن لے سکتے ہیں اس کی لیکن اس کی ساری کی ساری لائنز لوئے کے اپنی گیک میں نہیں استعمال کرنی آپ نے اپنا ایک ان پانچوں سے آئیڈیا لے کے اپنا الگ سی ڈسکرپشن لینا ہے کیونکہ آئیڈیا لینا یہاں سے سارا سارا ڈیٹا کوپی نہیں کرنا اس کے بعد جو نیچے آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہاں پر ٹیکس جو ہیں ٹیکس بھی آپ نے اسی طرح سے سارے سارے اٹھا کے کسی ایک کی ویڈیو کی نہیں لگا دینے آئیڈیا لینا ہے جو آپ کو لگ رہے ہیں کہ وائٹ بورڈ ہے جیسے یہ والا وائٹ بورڈ ہے یہ صرف یہیں پر نہیں کسی دوسری کی میں بھی استعمال ہوا سکتا ہے مطلب کہ یہ دو تین دفعہ استعمال ہوئے تو اس کو آپ نے لکھ لینا ہے کہ یہ دو تین دفعہ استعمال ہوئے اس کو میں نے استعمال کرنا ہے ٹیک ہے جو یونیک ہے جو زیادہ مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہے چیز اس کو آپ علیدہ سے لکھ لیں گے ٹیکس میں سے صرف یا ٹائٹل اور ڈسکرپشن آپ کا الگ ہونا چاہیے ٹیک ہے یہ ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیلز اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے مطلب کہ آپ نے کسٹمر کو یہ آپ سے بات جیت کرتا ہے آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کی فائیور کی گیگ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں اسے چیک کر لوں گا اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ کو بتا دوں گا آپ کو مشورہ دے دوں گا ٹیک ہے کوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز کیسے ہو رہی ہے کس طرح سے ویڈیو بنانی ہے حالان کہ میں نے سب کچھ ڈیٹیلز میں بتا دیا لیکن پھر بھی کہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے اپنا ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے باقی جو چیزیں پرائسنگ وغیرہ سیٹ اپ کرنا وہ میں اب آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹیک ہے چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں